اس چیز کو آپ نے یہاں پر جس جگہ پر آپ نے رکھنا ہے اسلام علیکم گائز بیلکم دو ٹیکنیکل اچمائش بے یوٹیوب چینل آج کی یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اگر آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ آپ کسی ذرا اپنے گھر میں بیٹھے فری آف کاسٹ ایک ٹرائپورڈ بنا لیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ ٹک ٹاک کے لیے یا پھر یوٹیوب کے لیے گھار بیٹھے بینہ ایک روپیہ بھی خرج کیے ٹرائپورڈ بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اور اس ٹرائپورڈ کے مدد سے اپنے ویڈیو کو شوٹ کر سکتے ہیں تو میرے ساتھ رہیے گا اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ نے مارے چینل اپ تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا چلیے شروع کرتے ہیں اور ٹرائپورڈ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک لکڑی کا پیس جو کہ آپ کو کہیں سے بھی لکڑی کی دکان سے مل جائے گا اس پیس کی بات کی جائے تو یہ پیس جو ہے لکڑی کا اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً چھے انچ ہے اور اس کی چڑائی ڈھائی انچ ہے آپ لکڑی کا پیس لے لیں کہیں سے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر اتنا فاصلہ چھوڑ دینا ہے یہاں پر تقریباً جتنی ایک انچ یا پھر اس سے زیادہ یہاں پر آپ نے ایک نشان لگا لینا ہے تو گائز یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے صرف اور صرف یہاں پر اتنا کٹ لگانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً ہاف انچ بنتا ہے ہاف انچ آپ نے یہاں پر اتنا کٹ لگا لینا ہے جتنا آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو میں آپ کو یہاں پر کٹ لگا کر دکھاتا ہوں تو گھائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک کٹ لگایا ہے آپ ایزیلی اپنے موبائل کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے اتنا کٹ لگا لینا ہے اب بھی اس کے بعد جو ہم نے کام کرنا ہے تو اس کو ہم ابھی سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں تو ابھی میں آپ کو ایک اور چیز دکھانے والوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک چیز دکھائی دے رہی ہے اس چیز کو ہم holelder کہتے ہیں یہاں پر آپ کو دکان سے مل جائے گا کسی بھی موبائل وائل دکان سے تیس چالیس روپے اس کی پرائز ہے آپ کو شاید پچاس روپے آپ کو یہ مل جائے گا اتنا ایزی لی آپ کو یہاں پر مل جائے گا اس solder کا یوز کر کے آپ اپنی موبائل کو یہاں پر اس میں hold کر سکتے ہیں اس solder کو چارجنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے جب بھی آپ اپنی موبائل کو چارجنگ پر لگاتے ہیں تو دیوار کا یہ کام کرتے ہیں دیوار میں اس کو لگائے جاتا ہے تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اس میں موبائل کو اٹیج کرنا ہے یہاں پر آپ اس میں اوریزیلٹل بھی رکھ سکتے ہیں اور ورٹیکل میں بھی موبائل کو رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے موبائل کو یہاں پر اس طرح رکھ ہے اس طرح بھی آپ اپنے موبائل کو یہاں پر اس میں رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے موبائل کو یہاں پر اس طرح سے رکھنا چاہیں تو اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں تو یہ ہولڈر آپ نے لے لینا ہے تو ابھی آپ نے کرنا یہ ہے یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں جو پیس آپ نے یہاں پر کٹا تھا لکڑی کا یہ یہاں پر اس میں کٹ لگایا تھا آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پر اس کو یہاں پر ہم رکھ دیتے ہیں اور یہ جو ہولڈر ہے اس کو یہاں پر اس طرح سے لگا دینا ہے یہاں پر آپ کس طرح لگائیں گے یہاں پر آپ کیل بھی لگا سکتے ہیں یا کچھ سکریو وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں جس طرح آپ چاہیں یہاں پر اس کو اٹیچ کرنا ہے آپ نے تو یہاں پر میں کیلوں کا یوز کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے کیل لگا لیے ہیں اور یہاں پر جھوڑ چکا ہے صحیح سے ابھی امنک کرنا یہ ہے کہ اس کو یہاں پر کسی چیز کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اٹیچ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک قدد کلپ چاہیے تو میں یہاں پر آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں یہ کلپ آپ کو بہت سانی پانچ سے دس روپے میں مل جائے گا یہ کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ہے وہ کلپ جس کی میں بات کر رہا تھا آپ کو یہاں پر یہ مل جائے گا بازار سے ایزیلی کسی بھی دکان سے آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں پانچ سے دس روپے اس کی پرائز ہے یہاں پر یہ میرے پاس گھر میں پڑا ہوا تھا تو ہم اس کا یوز کریں گے یہاں پر آپ نے اس کو تھوڑا سا سیدھا کر دینا ہے یہاں پر اس طرح سے تھوڑا سا اس کو سٹریٹ کر دینا ہے اس طرح کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو اس چیز کے اندر یہاں پر اٹیچ کرنا ہے اس کے اندر لگانا ہے تو یہاں پر ہم پہلے کیا کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ کٹ ہم نے لگایا تھا پہلے تو اس کٹ کے اندر آپ نے اس کلپ کو یہاں پر آگے کر دینا ہے اور فل کر دینا ہے مگر اب سوال جے پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح ایڈجسٹ کریں گے اس کلپ کا یوز اور اس کٹ کا یوز یہ ہے کہ یہاں پر ہم اس میں ساتھ میں کچھ اٹیچ کریں گے کوئی سٹک وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز اگر ہم چاہیں کہ ہم اس ٹرائپورڈ کو انچہ کریں یا پھر ہم اس کو نیچے کرنا چاہیں تو ایزیلی کر سکیں اس لئے کلپ کا یوز میں کر رہا ہوں تو اس کے لئے یہاں پر مجھے ایک چاہیے ہوگی سٹک تو یہ جو چیز آپ کو ابھی دکھائی دے رہی ہے ابھی آپ نے اس کا مزاخ نہیں ہو رہا نا ایک تو کرنا پڑتا ہے اتنا تو کاری سکتے ہیں تو یہ ایک ڈبہ ہے جہاں پر میں نے اس میں شیٹ وغیرہ لگائی ہے تو اس میں میں نے سیمنٹ بڑھ دیا اور ساتھ میں یہ سٹک میں نے ایڈ کیا ہے اس میں لگا دیا صحیح سے یہ تقریباً اس کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً چھ فیٹ کی اس کی ہائٹ ہے بہت بڑی سٹک ہے تو اس کو میں نے یہاں پر اس میں اٹیچ کیا ہے تو یہ تو اٹیچ ہوگی یہ کافی مضبوط ہوگی ہم اگر اس کو ہلائیں جو لائیں کہیں بھی تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ سٹک کو کسی بھی چیز میں لگا دینا ہے یا پھر کوئی ہلکی پھول کی چیز ہے تو اس میں اٹیچ کر لینا ہے صحیح ہے تو بعد میں اس سٹک پر کوئی اگر آپ یہاں پر ٹیپ وغیرہ لگانا چاہیں یا پھر شیٹ وغیرہ یہاں پر اوپر لگانا چاہیں تو وہ لگا سکتے ہیں آپ تو ابھی ہم کرنے والے ہیں جو بہت ہی امیزنگ ہونے والا ہے تو ابھی یہ جو چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس چیز کا جو سکریو ہے یا پھر آپ نے اس کا سکریو یا پھر لوس کر دینا ہے سکریو لوس کر کے یا پھر آپ اس کو لگائیں گے اس سٹک کے اندر تو چلیے یا پھر میں اس کا سکریو یا پھر لوس کر کے اس سٹک کے اندر لگاتا ہوں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا ٹرائپورڈ کس طرح سے کام کرے گا اور کس طرح سے ہم اپنے ٹرائپورڈ کو یوز کریں گے تو یہ چیز جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو آپ نے یہاں پر جس جگہ پر آپ نے رکھنا ہے اپنے موبائل کو یہاں پر لگانا ہے جتنی ہائٹ آپ کی ہے آپ جتنا چاہیں اس جگہ پر آپ نے ٹائٹ کر لینا ہے اس کے علاوہ جب آپ چاہیں اس کو یہاں پر اس کو لوس کر کے انچہ نیچہ بھی کر سکتے ہیں جب آپ ویڈیو بنانے لگیں تو اپنی پلیس کے لیے اس کو اڈجیسٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر اس کو ایک دفعہ ٹائٹ کرتا ہوں تو گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرا ٹرائپورڈ اس وقت تیار ہو چکا ہے تو ابھی میں یہاں پر اس کے اندر موبائل لگا کر آپ کو دکھاؤں گا یہ ساتھ میں پچکس میں نے رکھا ہے سوڑی پچکس نہیں ہے یہ ٹیسٹر ہے ادھر پڑا ہوا تھا تو میں نے اس میں لگا دیا تو اس کی مدد سے جب بھی میں چاہوں گا اس کو یہاں پر اس کی ہائٹ میں نے جتنی کرنی ہوئی یہاں پر اس کو اونچا یا نیچا کرنا ہوا تو ایزیلی میں یہاں پر اس کو اڈجیسٹ کر سکتا ہوں اپنی ویڈیوز کے لحاظ سے تو ابھی ہم اس میں لگاتے ہیں موبائل تو یہ گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس جگہ پر موبائل رکھا ہے اور یہاں پر میں کیمرہ آن کر کے اپنی ویڈیوز کو ایزیلی شوٹ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ اگر میں یہاں پر یوٹیوب کے لئے ویڈیوز بنانا چاہتا ہوں اگر میں اس کو یہاں پر دوسری طرف رکھنا چاہوں تو رکھ سکتا ہوں تو یہ سائٹ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں نے اس سائٹ پر موبائل کو رکھا ہے اس طرح سے تو اس طرح بھی میں اپنی ویڈیوز بنا سکتا ہوں جس طرح سے میں نے رکھنا ہو رکھ سکتا ہوں اور بہت ہی کمال کا یہ ٹرائپوڈ ہے اس کے علاوہ آپ اپنے موبائل کو ایزیلی آگے پیچھے کر سکتے ہیں اوپر نیچے یہاں پر جس جگہ آپ نے اٹیچ کرنا ہو آپ کا موبائل سیف ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس موبائل کو یہاں پر پیچھے لگائیں ورزنٹل میں یا ورٹیکل میں تو جس طرح چاہیے آپ کر سکتے ہیں ٹک ٹاک کے لیے یا پھر یوٹیوب کے لیے اور اوپر نیچے کرنے کے لیے یہاں پر آپ سکریو کو لوز کر کے اس کو اڈجیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک آئیڈیا تھا امید کرتا ہوں آپ کو یہ آئیڈیا پسند آیا ہوگا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز یار ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا کیونکہ ویڈیو بنانے میں بہت میند کی ہے تو پلیز یار ایک لائک تو بنتا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تو گائز آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ بھی اس طرح ٹرائپورٹ بنا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آئیڈیا پسند آیا ہوگا جسٹ میر دماغ میں ٹرک آئی تھی کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے تو میں نے اس آئیڈیا کو آپ کے ساتھ شیئر کیا تو آپ بھی ٹرائپورٹ بنا سکتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ویڈیوز آپ دیکھیں تو چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل کا ایکنگ کو بھی پریس کرنا ہے کیونکہ ہم آپ کے لئے اس طرح کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں ٹیکس سے ریلیٹڈ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز تو پلیز اگر ویڈیو اچھے لگئے تو ایک لائک ضرور کر دینا کیونکہ لائک کرنے سے موٹیویشن ملتی ہے اور نیکس ویڈیو ایک آئے گی جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح مائک بنا سکتے ہیں گھر بیٹھے مائک بنا سکتے ہیں اور مائک کے ذریعے وہ اس ریکارڈ کر سکتے ہیں کوئی مائک لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو لائک لازمی کیجئے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے خدا حافظ